موسیقی منگل نو جولائی سال دو ہزار انیس کے نیوز بلٹے میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں میں ہوں ہمیرا بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرنبش اردو ہمارے آج کے نشریات بلوچستان سمیت عالمی علاقے قبروں پر مشتمل ہوں گی خبر تفصیل کے ساتھ پیش کریں ہمارے ساتھ ہی ریپورٹر دوستین مراد بلوچ بلوچستان کے علاقے پنچگور میں فیض محمد فیض اک چوک پر کل مغرب کے بعد ایف سی چوکی پر مسلح افراد نے حملہ کر کے شدید فائرنگ کی ہے اور فرار ہو گئے ہیں دوسری طرف لشکر بلوچستان کے ترجمان لونگ بلوچ نے کہا ہے کہ گزشتہ شب ان کے سرمچاروں نے پنچگور میں فیض محمد فیض اک چوک پر مغرب کے بعد ایف سی چوکی پر حملہ کیا ہے حملے میں قابض ایف سی کے متعدد اہلکار حلاق و زخمے ہوئے ہیں لونگ بلوچ نے مزید کہا ہے کہ اس حملے کی ذمہ داری لشکر بلوچستان قبول کرتی ہے اور ان کے اس طرح کی کاروائیاں بلوچستان کے مکمل آزادی تک جاری رہیں گے بلوچستان کے علاقے بولان میں پاکستانی فورسز بڑی تعداد میں جمع ہو گئے ہیں جس کے باعث علاقے میں فوجی آپریشن کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے مقامی ذرائع کے مطابق پاکستانی فورسز بولان کے علاقے مچ کے قریب نیشنل گونی پرہ اور گردو نوا کے علاقوں میں پیش قدمی کر رہے ہیں جہاں گزشتہ رات سے ان کی آمد کا سلسلہ جاری تھا پاکستانی فورسز نے پنجگور کی علاقے پرون سے متاثر مغربی بلوچستان کے علاقے حق آباد شمسر پر درمیان فاصلے کے متعدد میزائل فائر کیے ہیں مقامی لوگوں کے مطابق رات گئی تین بجے کے قریب مغربی بلوچستان میں واقعے گاؤں ہے جس پر پاکستانی فورسز کی جانب سے یکے بعد دیگرے تین میزائل فائر کیے گئے اطلاعات کے مطابق فائر کیے گئے میزائل عام آبادی کے درمیان گرے ہیں تاہم کسی قسم کی جانی نقصان کی کوئی اطلاع موصل نہیں ہو سکی ہے بلوچستان میں مسک شدر لاشوں کی برامدگی کا سلسلہ جاری ہے کوئٹا میں عسکری پارک سے ایک نامعلوم شخص کی لاش برامد ہوئی ہے جسے شناخت کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے گیارہ مئی دوہزار انیس کو گوادر سے پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے ہاتھوں لاپتہ ہونے والے تین بلوچ افراد بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گئے ہیں بازیاب ہونے والوں میں واجو انصاف اور عابد بلوچ شامل ہیں کوئٹا میں سمگلرز کی حملے اور تشدد سے زخمی ہونے والے ڈپٹی کلیکٹر کسٹم ڈاکٹر عبدالقدوس دوران علاج دم توڑ گئے ہیں وہ کراچی کے ایک اسپتال میں زیر علاج تھے ڈپٹی کلیکٹر عبدالقدوس کو پانچ روز قبل کوئٹا کے علاقے سریاب روڑ پر گاہی خان چوکے قریب مسلح ملزمان کے جانب سے شدید تشدد کا نشانہ بنایا تھا حملے میں اس کے جسم پر شدید چھوٹیں آئی تھی بلوچ اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کے مرکزی سیکریٹری جنرل سلمان بلوچ نے اپنا ایک ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان کے میڈیکل کالجیوں میں کلاسز شروع کرنے میں تاخیر کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے طلبہ کا قیمتی وقت ضائع ہو رہا ہے اور اس مسئلے پر طلبہ نے اعتجاج بھی کیا ہے اور حکام بالا کو بار بار اس مسئلے کی طرف متوجہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے لیکن حکمرانوں سمیت موقع میں صحت اور بولان یونیورسٹی آف میڈیکل انڈ ہیلتھ سائنسز کے وائس چانسلر کے کانوں میں جون تک نہیں رینگ رہی اور یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے پیدر پر تسلسل کے ساتھ غیر ذمہ داری اور نا اہلی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے سلمان بلوچ کا مزید کہنا تھا کہ بلوچ سٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی طلبہ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے اور ان کو تنہا نہیں چھوڑے گی اور اسی اعتجاجی تسلسل کو مزید بوسط دینے کے لیے اور حکام بالا تک طلبہ کی آواز پہنچانے کے لیے کوئٹر پریس کلپ کے سامنے آٹھ جولائی سے اعتجاجن میڈیکل کے کلاسوں کا انکات کیا جا رہا ہے اور تازہ ترین اطلاعات ہے کہ کوئٹر پریس کلپ کے سامنے قائم اعتجاجی کیمپ میں کلاسس کا انکات شروع کیا گیا ہے پاکستان میں میڈیا پر شدید قدونیں لگائیں جا رہی ہے کل پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پیمرہ نے تین بڑے ٹی وی چینلز پر غیر معجنہ مدت کے لیے پابندی آئیت کر دی ہے جس کے بعد نجی نیوز ٹی وی چینلز ٹوئنٹی فور نیوز کیپیٹل ٹی وی اور اب تک کی ٹرانسومیشن پہوری طور پر بند کر دی گئی ہیں دوسری طرف سب سے بڑی میڈیا گروپ سے وابستہ کم سے کم تین سرگرم صحافیوں نے اپنے ٹوئٹر اکاؤنٹس خود غیر فعال کر دیے ہیں جن میں جیون نیوز سے وابستہ صحافی وجہ سانی ایزا سید اور انگریزی اخبار دی نیوز کے سینئر رپورٹر عمر چیمہ شامل ہیں واضح رہے جنگ گروپ سے وابستہ یہ تینوں صحافی موجودہ حکومت کے سخت ناقد ہیں اطلاعات کے مطابق چینلز کو بند کرنے کے خطرے کے پیش نظر چینل انتظامیہ کی ہدایت پر تینوں صحافیوں نے اپنے اپنے اکاؤنٹ غیر فعال کر دیے ہیں پاکستان کی صدر مقام اسلام آباد میں اپوزیشن جمعیتوں نے چیرمن سینٹ پاکستان صادق سنجرانی کے خلاف تحریک ادم اعتماد جمع کرا دی ہے چیرمن سینٹ پاکستان صادق سنجرانی کے خلاف تحریک ادم اعتماد کی قرارداد اپوزیشن اراکی نے سیکریٹ سینٹ آفیس میں جمع کرائی ہے پیپرز پارٹی کے رہنما شیری رحمان نے بتایا ہے کہ چیرمن سینٹ کو ہٹانے کی قرارداد پر یہ چوالیز ارکانیں دستخط کیے ہیں عالمی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف نے پاکستان کو منظور شدہ چھ ارب ڈالر کرز کی پہلی کس جاری کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت پاکستان نے ہماری مشاورت سے مالی سال کا بجٹ تیار کر کے پارلیمنٹ سے بھی منظور کروا دیا ہے آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستان کے ساتھ کرز کے معاہدے کے حوالے سے چھانوے صفحات پر مشتمل رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے تمام یقین دہانیوں پر عمل درامت کیا ہے اور پروگرام شروع ہونے سے قبل گیس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا وعدہ بھی پورا کیا ہے قطر کے دار الحکومت دوہا میں طالبان اور افغان وفد نے مذاکرات کا مشترکہ اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ بین الاقوامی علاقائی اور داخلی اناثر افغان اقدار کا احترام کریں اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ افغان عوام نے تاریخ بالخصوص گزشتہ چالیس سالوں میں اپنی مذہب ملک اور کلچر کا بھرپر دفاع کیا ہے فریقے نے بین الاقوامی برادری اور علاقائی داخلی اناثر پر زور دیا ہے کہ وہ افغان اقدار کا احترام کریں اور تمام فریقوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ دھمکیوں بدلوں اور متنازع الفاظ سے اجتناب کرتے ہوئے نرم الفاظ اور استلاحات کا استعمال کریں تاکہ تنازعات اور بدلے کی آگ نہ بڑھ گئے دوسری طرف قطر کے وزارت خارج کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں فریقے نے کہا ہے کہ ہم بہت خوش ہیں کہ ہمارا ایک مشترکہ بیان پر اتفاق ہو گیا ہے جو امن کے لئے پہلا قدم ہے اقوام متحدہ نے کشمیر کی صورتحال میں بہتری نہ آنے پر پاکستان اور بھارت پر شدید تنقید کی ہے ساتھ ہی کشمیر میں انسانی حقوق کی مبجنہ خلاف ورزیوں کی بین الاقوامی سطح پر تحقیقات پر بھی زور دیا ہے ایک تازہ رپورٹ میں کشمیر کی صورتحال پر ایک سال قبل جاری کی جانے والی اپنی نویت کی اولین رپورٹ میں بیان کردت تحفظات اور مسائل کے حل کے لئے اقتعامات نہ کرنے پر دونوں حکومتوں کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے یاد رہے اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کمیشنر کی جانب سے سن 2018 میں پہلی مرتبہ کشمیر میں انسانی حقوق کی مبجنہ خلاف ورزیوں اور وہاں کی صورتحال پر باقیدہ رپورٹ جاری کی گئی تھی یہ رپورٹ اس سلسلے کی دوسری کڑی ہے متحدہ عرب امارات میں کہا ہے کہ وہ جنگ زدہ یمن سے اپنی فوج کو واپس بلا کر ان کی دوبارہ تائیناتی اور ان کی تعداد کم کر رہا ہے اور حکمتی عملی سے پہلے امن کے منصوبے کی طرف بڑھ رہا ہے اس حوالے سے یو اے ای کے ایک سینئر اہدے دار نے بتایا ہے کہ بحر احمر کے شہر حدیدہ میں فوجیوں کی تعداد کم کرنے کے لیے ہمارے پاس اسٹریٹیجک وجوہات ہیں اور یہ تاخیدی وجوہات ہیں ترکی کی حکومت نے تین سال قبل ہونے والی ناکام فوجی بغاوت میں ملوث ہونے کے شبہ پر مسلح افواج کے مزید 176 افسران اور اہلکاروں کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا ہے استنبول شہر کے دفتر استواسہ کے مطابق جن اہلکاروں کی گرفتاری کا حکم دیا گیا ہے وہ تمام حاضر سرویس ہیں اور ان پر امریکہ میں مقیم ترک نیاد مذہبی رہنما فتیولہ گولنگ کی تحریک سے تعلق کا الزام ہے مشرق وستہ کی تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر برطانیہ نے زور دے کر کہا ہے کہ ایران کو ایٹمی طاقتوں کے کلب سے باہر رکھنے پر کام کرنا فرانس اور جرمنی کے لیے بھی اولی ترجیات میں سے ہیں برطانیہ کے مطابق وہ اس بات کی تصدیق کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ ایران 2015 میں تیہ پائے گئے جہوری معاہدے پر کاربند رہے برطانوی وزیر خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران کا جہوری ہتیار حاصل کرنا مشرق وستہ کے لیے انتہائی خطرناک ہوگا ہم اب تک کسی ایسے طریقے کی تلاش میں ہیں جس سے جہوری معاہدے کو بچایا جا سکے دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بہتر ہوگا کہ ایران احتیاط برتے انہوں نے اخباری نمائدوں کو کسی مخصوص رد عمل کے بارے میں نہیں بتایا ہے جو کہ ان کی انتظامیہ سوچ رہی ہے لیکن اس نے اس بات کا عیادہ کیا کہ ایران کے پاس کبھی بھی جہوری ہتیار نہیں ہوگا چین نے کہا ہے کہ امریکہ کی یک طرف بدماشی ایران کے جہوری بہران میں اضافے کی وجہ ہے فرانسیزی خبر رسان ادارے اے ایف پی کے رپورٹ کے مطابق چینی وزارت خارجہ کے ترجمان گینگ شوانگ نے بیجنگ میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ حقائق سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ کی یک طرف بدماشی ایک ایسا ٹیومر بن گیا ہے جو خراب ہوتا جا رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ کی جانب سے ایران پر ڈالا گیا زیادہ دباؤ ایرانی جہوری بہران کی بنیادی وجہ ہے ہانگ کانگ کے چیف ایزیکٹیو نے چین کو ملزمان کی حوالگی سے متعلق مجوزہ قانون کو حکومت کی مکمل ناکامی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ قانون اپنی موت آپ مر چکا ہے واضح رہے اس قانون کے تحت الزامات کا سامنا کرنے والے ہانگ کانگ کے شہریوں اور وہاں مقیم افراد کو چین کے حوالے کیا جانا تھا جہاں ان کے خلاف چینی عدالت میں مقدمہ چلائے جا سکتے لیکن مجوزہ قانون کے خلاف ہانگ کان میں گزشتہ ماں پر تشدد مظاہرے پھوٹ پڑے تھے جس کے بعد حکومت نے جیبل مواخر کرنے کا اعلان کیا آج کی نشریات کا یہی پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ بلوچستان کے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو ویزٹ کریں ہمارے ویب سائٹ www.zrumbish.com آپ ریڈیو زرمbish نیوز بلٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیب چینل کو سسکرائب کریں اور بل آئیکن کی بٹن کو دبانا مت بولیں شکریہ موسیقی